بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حادی علیہ السلام اور آپ کی سیرت طیبہ سے انشاءاللہ آج کچھ ایسے پردے اٹھیں گے جس کے بعد ہر محب اور عاشق امام کا دل چاہے گا کہ وہ عاشقانہ محبانہ آنسوں کے ساتھ اپنے امام پر انشاءاللہ سلام بھیجیں امام اپنی زندگی میں بھی مظلوم تھے اور ابھی شہادت کے بعد بھی افسوس کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کے درمیان بھی مظلوم ہیں امام وہ پہلے مظلوم امام ہیں جنہیں مدینہ طیبہ سے تبعید کر کے سامرہ کے طرف لے جائے گیا اور آپ نے 20 years تقریباً اپنی زندگی کے سامرہ میں گزارا سامرہ یعنی سرہ منرہ وہ بہت خوبصورت جگہ تھی خوش آب و ہوا بہت پانی اور بہت سبزہ تھا وہاں پر لیکن وہ ایک آرمی جہاں پر بہت کڑی نظر تھی زمانے کے خلفاء عباسی کی اور وہی ان کا حکومت کا مرکز تھا اور امام کو اپنی آنکھوں کے زیر نظر بہت سختی کے ساتھ رکھا گیا میں آج دو تین واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گی اور ان سے ہم کچھ انشاءاللہ اپنی زندگی میں نور پیغامات لیں گے پہلا واقعہ اتنا پیارا ہے اتنا حسین ہے کیونکہ اس واقعہ میں امام علیہ السلام ایک بے مثال نرالہ عیسار انفاق کا طریقہ ہمیں سکھا بھی رہے اور آپ خود بھی فرما رہے اور اس سے پتہ چلتا ہے امام کا عشق محبت اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کتنا زیادہ تھا امام سامرہ میں ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بہت مشکل وقت ہے امام کے لیے اس شہر میں رہنا اور ایک آپ کا محب مقروض ہے مالی لحاظ سے فائننشلی بہت مشکل میں ہے اور آ کر امام سے کہتا ہے کہ بہت بڑی رقم ہے اور بہت زیادہ میں مشکل میں ہو میری مدد کیجئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس کوئی پیسہ نہیں کیونکہ واقعی امام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور اکثر نہیں بھی ہوتا تھا تو امام نے معلوم ہے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ کل مسجد میں تم آنا اور آ کر سب کے سامنے کہنا کہ میں نے تم سے کچھ قرض لیا ہے اور مجھ سے قرض واپس لینے کے لیے تم شور مچانا تو وہ بڑا حیران ہوا کہا مولا میں میں مقروض ہوں اور میں آپ کی گردن پکڑوں اور سب کے سامنے آپ آپ سے مانگوں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو نائنصافی ہے لیکن امام علیہ السلام نے محبت بھری نگاہوں سے کہا تمہیں یہ کام کرنا ہوگا تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں اور ایسا ہی ہوا دوسرے دن جب امام مسجد تشریف لے گئے تو امام کی حیبت امام کی شوکت امام ہر دل عزیز محبوب آپ کو معلوم ہے امام رضا علیہ السلام کے بعد جب امام جواد نے علنا اعلان امامت کیا امام باقر علیہ السلام جو ہے وہ تقییے میں تھے مثلا لیکن امام جواد امام حادی علیہ السلام جو ہے وہ اپنی امامت کو جو ہے وہ بالکل اظہار کرتے تھے اس لیے آپ کے گرد آشقوں کی ایک اکتواف کرنے والے آشق اور محب ہر جگہ رہتے تھے ہر دل عزیز محبوب ابن الرضا امام حادی علیہ السلام جب مسجد میں تشریف لائیں تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ایک شخص چیخ و پکار بلند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا قرض مجھے واپس کرو تو لوگ حیران ہوگی کیا کہہ رہا ہے تو پوچھا امام سے کہ کیا آپ مقروض ہیں آپ نے ان سے قرض لیا ہے تو امام نے فرمایا جی تو یہ بات جو ہے وہ متوقع تک پہنچتی ہے اور متوقع کے جانب سے اس شخص کا جو بھی پیسہ اور جو بھی قرض تھا بہت بڑی رقم تھی وہ جو ہے وہ اس تک پہنچا دیا جاتا ہے امام تک پہنچتا ہے اور امام اس کو دے دیتا ہے اور اس طرح امام اس کی مشکل کو حل کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں یہ ایسار ہے نا یہ بہت بڑا ایسار ہے اس سے ہمیں درس مل رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ جیب میں پیسے ہو آپ کسی بھی طریقے سے اگر آپ کے دل میں درد ہو آپ دل سوزی کرے تو لوگوں کی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں اور دوسرا واقعہ میں ملتا ہے کہ امام باقاعدہ فرماتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اپنے شیعوں اپنے پیرکاروں کی خیر اور بھلائی چاہتے ہیں ہم صرف ان کے لیے دعا کرتے ہیں جبکہ امام فرما رہے ہیں میں امام حادی ہوں میرا نام علی ہے میں حتی غیر شیعہ کا بھی خیر خواہ ہوں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں اور ایک واقعہ بہت مشہور ملتا ہے کہ یوسف نامی ایک شخص جس کی جان خطرے میں تھی مال خطرے میں تھا اور اس کا ہمسایہ کیوں کہ شیعہ تھا اس سے اس کو پتا چلتا ہے کہ امام حادی علیہ السلام باب الحوائج ہے مجرب مستجاب الدعوہ ہے تو وہ نظر کرتا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ سو دینار امام حادی کی خدمت میں نظر آنے کے طور پر پیش کرے اب وہ سامرہ جاتا ہے اسے معلوم نہیں امام کہاں رہتے ہیں تو اپنا مرکب جو سواری ہے اس پر سوار ہو کر جب جاتا ہے تو خود بخود سواری رک جاتی ہے حیران ہوا یہاں آنکہ کیوں رک گئی تو دروازہ کھلتا ہے اور خادی میں امام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو نام سے پکارتے ہیں کہ اے یوسف ابن یعقوب آؤ امام تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور امام کے سامنے جب وہ جاتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ تمہیں متوکل سے کچھ کوئی بھی ضرر نہیں پہنچے گا تیری جان حفاظت میں ہے اور وہ نظرانہ پیش کرو جس کی تم نے نیت کی ہے باقاعدہ بتاتے ہیں امام خود اس کو نام سے بھی پکار رہے ہیں ایڈریس بھی مل رہا ہے زمانت بھی مل رہی ہے اور پھر یہ بھی کہا کہ تیرا فرزن جو ہے وہ ہمارا بہت بڑا عاشق ہوگا اور کہتے ہیں جب اس کا بیٹا دنیا میں آیا تو باقاعدہ لوگوں کے سامنے فخر سے کہتا تھا کہ میں امام حالی کی دعا سے اس دنیا میں آیا ہوں اور وہ شخص کون تھا یوسف وہ عیسائی تھا اور امام نے اس کے لئے دعا کی جو دشمنوں پہ نظر کرے وہ دوستوں سے کیسے محروم ہو سکتے ہیں وہ کریم ابن کریم ہیں اور ایک اور واقعہ آپ سنیں آپ حیران رہ جائیں گے وہ واقعہ ہے ایک شخص کے بارے میں جس کا نام عبد الرحمن ہے اور عبد الرحمن جو ہے وہ بھی شیعہ نہیں تھا لیکن جب لوگ اسے پوچھتے ہیں کہ کیا کہانی کیا ہے تم کیسے اتنے پیارے شیعہ بن گئے محبہ لبیت بن گئے تو بتاتا ہے کہ میں اسی طرح سامر رہ گیا تھا اور مالی مشکل میں تھا اور ابھی میں متوکل کے محل میں تھا دربار میں تھا کہ یہ اعلان ہوا کہ ابن الرضا آ رہے ہیں امام حادی آ رہے ہیں اور جب امام حادی تشریف لائیں تو ان کے چہرے کی طرف جب میں نے دیکھا کہ اتنے حسین جوان ہمیں پتا ہے امام صرف پورٹی ٹوئیئرز کے تھے یعنی ابھی چالیس اکتالیس بیالیس سال کے ہیں اور آپ کی شہادت ہوگی این جوانی میں تو اس وقت کتنے جوان ہوں گے تو کہتے ہیں امام کی اس نورانی صورت کو دیکھ کر میرے دل میں میرے دل سے یہ دعا نکلی پتانی امام کے چہرے کی زیارت کرتے ہی خود بخود میرا دل منقلب ہوا اور امام کے عشق میں گرفتار ہوا اور میں نے دعا کی کہ بارہ الہہ اس جوان کو متوکل جیسے ظالم بادشاہ سے بچا میں نے یہ دعا کی اور اس مجمع سے امام گزر رہے تھے گزرتے گزرتے امام نے محبت بھری نگاہ میرے اوپر ڈالی اور کہا کہ عبد الرحمن تیری دعا مستجاب ہو گئی ہے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا عبد الرحمن تم جس کام سے یہاں آئے تھے وہ تمہاری جو بھی حاجت تھی وہ پوری ہوگی وہ حاجت کیا تھی وہ حاجت مالی لحاظ سے بھی تھی کہا تجھے مال بھی فراوان ملے گا تجھے اولاد بھی بہت نیک ملے گی اور تیری عمر بھی تولانی ہوگی جب یہ واقعہ سنا رہا ہے عبد الرحمن اسفہانی کہتا ہے میں تقریباً اسی سال کا ہوں اور پروردگار عالم نے مجھے دس اولادیں دی ہیں اور مالی لحاظ سے میں سب سے زیادہ غنی اور امیر ہوں ایسے آقا ایسے مولا جو دلوں کے حالات سے باخبر ہے ایسے امام سے ہم نے توصل کرنا ہے اب آپ بتائیے کس کا دل نہیں چاہتا کہ ایمان اور عشق اہل وید کے ساتھ اس دنیا سے جائے لوگ ڈرتے ہیں اپنے فیوچر سے ہم نہیں ڈرتے بلکہ ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ موت آنے والی ہے اور ایسے سول فادرز روحانی پدر سے جا کر ہم نے ملاقات کرنا ہے جو ہر ایک کے ساتھ بھلائی نیکی اور ہر ایک کے لیے دعا گو ہیں زیارت جامعی کبیرہ امام حادی علیہ السلام کا وہ بہترین توفہ ہے اس لیے کہا جاتا ہے امام حادی علیہ السلام خطیب اہل بیت خطیب آئمہ ہے آئمہ علیہ السلام میں جس امام نے بہت ہی حسین پیرائے میں بہت ہی خوبصورت انداز سے معرفت امام پر جو کلام جو سخن آپ سے ہم تک پہنچا ہے وہ امام حادی علیہ السلام کا انشاءاللہ امام سے ہم اپنا رشتہ اور زیادہ دن بہ دن مضبوط سے مضبوط تر کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ